نمازکار دوستو اس ویڈیو میں ہم آرٹ کلچر اور ہسٹری کا ویکلی کرنٹ اپ ایر ڈسکس کریں گے یہ ہمارا کرنٹ اپ ایر ڈسکسن کا ویکلی شیڈیول اور یہ ہماری جی ایس کی لائیو کلاسز کا شیڈیول ہے جو سام کو تین بجے سے پانچ بجے تک اسٹیٹ پی سی ایس کی کلاسز چلتی ہیں اور سام کو چھ بجے سے آٹھ بجے تک یو پی ایسی کی لائیو کلاسز چلتی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے پہلا ٹاپک ہوگا سنتھال جن جاتی دوسرا ہے آئر ویڈی گرنتوں کے رچائتہ یہ دہ ہندو میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل آیا تھا اس کے بارے ہم دیکھیں گے مندری نیوز دو مندری سبتی نیوز میں تھے رمپا بیدرو کے بارے ہم دیکھیں گے اور پچین بہت دیستال سنتی سنتی اس لئے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بیس سے تیس سال بعد لگ بھگ نیوز میں آیا ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بہت استھل ہے آئیے ہم اپنے آج کے پہلے ٹاپک پہ چلتے ہیں ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے سنتھال جن جاتی یہ نیوز میں اس لئے ہے کیونکہ بی جے پی پارٹی نے دروپدی مرمو کو دروپدی مرمو کو راشت پتی پد کا امیدوار بھوسیت کیا ہے جو کی سنتھال جن جاتی سے بھی لانگ کرتی ہیں سنتھال جن جاتی کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں سنتھال کا مطلب کیا ہے انسوچیت جاتی اور انسوچیت جن جاتی انساندھان پرسیچن سنستان بھومنیسور کے انسار سنتھال سب دو واقعوں سے مل کے بنا ہے سنتھا اور آل سے ملا ہے سنتھا کا مطلب ہوتا ہے شانت اور آل کا مطلب ہوتا ہے منوس ان کا وطران آئیے دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں ہے ان کی زیادہ تر آبادی اوڑیسا جھارکھنڈ اور پہشم بنگال میں نباس کرتی ہے اور ان کی بھانسا ہے سنتھالی اور لپی ہے اول چکی لپی یہ محتپون ہے سنتھالی بھانسا کس لپی میں لکھی جاتی ہے اول چکی لپی میں لکھی جاتی ہے جیسے ہندی ہندی لکھی جاتی ہے دیو ناغری میں اسی طریقے سے سنتھالی بھانسا کو لکھنے کے لیے اول چکی لپی کا اپیو کیا جاتا ہے اور سنتھالی بھانسا اول چکی لپی کے ساتھ میں ہی آٹھمی انسوچی میں سمیدھان میں درج ہے اور اول چکی لپی اسکولوں میں سکھچا کا مادیم ہے اولیسا کے کچھ سنتھالی سگن چھتروں میں اور سب سے زیادہ آبادی کس جنجات کی ہے گونڈ جنجاتی کی اس کے بعد بھیل جنجاتی کی اور تیسری نمبر میں ہے سنتھال جنجاتی گونڈ بھیل کے بعد سنتھال دیس کا تیسرا سب سے بڑا جنجاتی سمدھائے ہے آئیے ہم اپنے انگلے ٹاپک پر چلتے ہیں جو کی ہے آئروید پر لکھی گئی کچھ کتابیں یہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ UPSC نے پچھلی بار کے پری کے ایکزام میں پونچھ لیا تھا نیل درپن نیل درپن کے لیکھا کا نام اب ہو سکتا ہے اس بار پونچھ لے چکتسہ درپن کس نے لکھا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک نجار ان پر دیکھ لیتے ہیں چکتسہ تک تو وزنانہ یہ دھنوانتری نے لکھا انہیں آئرویدک سیکٹر میں بھگوان کا درجہ دیا گیا ہے چکتسہ درپن دیو داس نے لکھا یہ بنگال سے بلونگ کرتے ہیں اور نیل درپن کے لیکھاک بھی بنگال سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ نیل درپن کس نے لکھا ان کا نام کمنٹ باکس پہ لکھ کے بتائیے چکتسہ کومدی کاشی راجر نے لکھا اور چکتسہ سارتنطر اسونی کمار نے لکھا اسونی کمار کو دیوتاؤں کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر آف گارڈز اسونی کمار یہ دو بھائی تھے جنہیں ساموئی گروپ سے اسونی کمار ہی کہا جاتا تھا انہوں نے چکتسہ سارتنطر لکھا اور جیو دان نام کتاب لکھا چیبن ریسی نے چیبن ریسی یہ وہ ہیں جنہوں نے چیبن پراس کا عسکار کیا چیبن ریسی نے اور سرو سار بودھ نے لکھا تنتر سار جوالہ نے لکھا اور ویدانگ سار ججالی نے لکھا ان سبھی کے نام ایک بار جرور پڑھ لیجئے گا اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے یا کی نوٹ کر لیجئے ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک ہے مندر ان نیوز دو مندر نیوز میں تھے ایک ہے کوڑار کا سور مندر اور دوسرا ہے ماہولی مندر سمو پہلا ہم دیکھتے ہیں کوڑار کے سور مندر کے بارے میں یہ اوڑیسہ میں عبستیت ہے اور یہ نیوز میں اس لئے کیونکہ جگموہن کے اتری حصے میں نکاسی دار پتھر لگائے جا رہے ہیں اسی لئے یہ چرچہ میں ہے اس کا نرمان راجہ نرسنگ دیو پرثم نے کروایا اور راجہ نرسنگ دیو پرثم پوروی گنگ بنس کے ساسک تھے کوڑار کے سور مندر کی استعاپت سیلی کلنگ سیلی ہے یہ نہ تو ناغر سیلی ہے اور نہ ہی بیسر سیلی ہے اور نہ ہی دربیڈین سیلی ہے یہ کلنگ سیلی میں یعنی اس کو اڑیا سیلی بھی اڑیسہ سیلی بھی کہتے ہیں انیس سو چوراسی میں کوڑار کے سور مندر کو بس دروہر استحل کی سوچی میں سامل کیا گیا تھا یونیسکو کی بس دروہر استحل کی سوچی میں انیس سو چوراسی میں کوڑار کے سور مندر کو سامل کیا گیا تھا اور ان سور مندر کٹار مل سور مندر اترا کھنڈ میں عبستیت ہے موڈھیرہ کا سور مندر گجرات میں عبستیت ہے اور عرصہ والی کا سور مندر آندھر پردیس میں عبستیت ہے یہ چاروں سور مندر امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں پوڑارک کٹار مل موڈھیرہ اور عرصہ والی کا سور مندر یہ میچ کرنے کے لیے دے سکتا ہے ایکزام میں ہمارا راج کے دوسرا ٹاپک ہے ماہولی مندر سموڈ یہ اس لیے چرچہ میں ہے کیونکہ اس کا وکاس کرنا یا کہ اس کا جنہوڑ دھار کرنا چاہے رہی ہے سنسکرٹی منترالہ اسے دکھن کاسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ماہولی مندر سموڈ دکھن کاسی کے نام سے بھی فیمس ہے اور یہ مہاراشت کے ستارہ جلے میں عبستیت ہے اور ندی ہیں کرشنا اور وینہ کرشنا اور وینہ کے سنگم پر ماہولی مندر سموڈ عبستیت ہے اور اس کا نرمان گیارویں سے بارویں ستابدی کے بیچ میں کرویا گیا تھا اور اسطحفت کیا ہے ہمار پنتی سیلی ایک بات پھر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمار پنتی سیلی یہ نہ تو درویڈین ہے نہ ہی بیسر ہے اور نہ ہی ناغر سیلی ہے یہ ہمار پنتی سیلی ہے ہمارپنتی سیلی کی بارے میں کچھ جان کاری لیتے ہیں یہ ہمادری پانڈتوں دوارا نرمیت سہالی ہے اسے کون بنایا ہے اس کا حمادری پندت اور حمادری پندت کون تھے یہ دیوگری کے ساسک سیونہ یادووں کے دربار میں حماد پند یعنی پردھان منطری کی پد پر آسین تھے حماد پند ایک اور ترم آگیا حماد پند یہ ایک زام کے لئے ایمپورٹنٹ حماد پند کس سے related ہے یہ پردھان منطری سے related ہے حماد پند اور دیوگری کے شہونہ یادووں کے دربار میں پردھان منطری تھے ان کے دوارہ نرمد سیلی حمار پنٹھی سیلی کے اہلائی شہونہ یادو کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ گیارہویں سے تیرہویں ستابدی کے بیچ میں مہاراشت کے ستارہ جلے میں سا سکتے یا دیوگری کے ایریا میں سا سکتے اور انہیں ملک کافر نے ہرایا تیرہویں ستابدی کے مدھ میں ملک کافر نے ہرا دیا تھا شہونہ یادووں کو تب ہی سے اہمت پنتھی سہلی کا چھرانڈ شروع ہو گیا اہمت سہلی پنتھی کے کچھ بھی سیستہ دیکھ لیتے ہیں ان میں دو پتھروں کو جوڑنے کے لیے چونہ پتھر یا مٹی نہیں بھری جاتی تھی ان میں پتھروں میں بنے چھید میں چول بٹھا کر انہیں ایک دوسرے سے پھسایا جاتا تھا اگزامپل کے طور پر آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ دو پتھر آپ کو بیٹھانے ہیں تو یہ اس میں چھید کر دیا گیا اور ایک یہ پتھر اس میں ایسے چھید کر کے بٹھا دیا گیا اور ان دونوں کے بیچ میں چول لگا کر ان کو آپس میں ملا دیا جاتا تھا یہ بہت مجبوط سنرچنہ ہو جاتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماڈ پنت سہلی میں نرمیت مندر ہے یہ انیک کونوں میں بنائی ہوتے تھے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ انیک کونوں میں اس میں ایسا نہیں کہ صرف چار کونے ہی ہوں گے مندر کے بہت سارے کونے بیواجت ہو جاتے تھے مندروں کی باہری دیوار انیک کونوں میں بیواجت ہوتی تھی اور یہ کالے پتھروں کے ان کو بنانے کے لیے اس تھانے روپ سے کالے پتھروں کوپیو کیا جاتا تھا کیونکہ یہ ایجلی ایویلیبل ہوتے تھے اور ادھکتر مندر ندیوں کے کنارے ہی بنائے گئے ہیں ندیوں کے کنارے ان کا پریوہن یا پتھروں کو لانا لے جانا آسان ہوتا تھا ہمارٹ پنت سہلی کے کچھ اور کچھ مندر ہیں جن کے اگزامپل ہے پندرپور کا بٹھل مندر یہ فیمس ہے اور بھیمہ سنکر مندر یہ بھی بہت فیمس ہے آئیے ہم اپنا آج کا چوتھا ٹاپک دیکھتے ہیں رمپا بدروہ رمپا بدروہ انیس سو بائیس میں ہوا تھا اور اس کا انریتت اللوری سیتہ رام راجو نے کیا تھا اب یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے یا نیوز میں کیوں ہے کیونکہ رمپا بدرو انیس سو بائیس اس کو سو سال پورے ہو گئے اس لئے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور دوسرا اور زیادہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ اس کا انریتت اللوری سیتہ رام راجو نے کیا تھا اور اللوری سیتہ رام راجو سے ریلیٹڈ ایک مووی آئی تھی آپ سبھی لوگوں نے لگ لگ دیکھا ہی ہوگا آر 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 اس میں رام چرند تیجہ نے انہی کا رول کیا تھا اور علوری سیتہ رام راجو جی کی ایک سو پچیسویں ایک سو پچیسویں جینتی منانے کے لیے پردان منطری نے اندھا پردیس میں پرتیمہ کے انعوران کرنے کا پروگرام کیا ہے اس لئے رمپا بدرو اور علوری سیتہ رام راجو جی کے بارے میں جاننا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے علوری سیتہ رام راجو کو استھانی روپ سے منیم بیروڈو کے نام سے جانا جاتا ہے منیم بیروڈو مطلب جنگلوں کا نائک جنگلوں کا نائک کیوں کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ انہوں نے مدراس ون ادھنیم اٹھارہ سو بیاسی کا بیرود کیا تھا اور مدراس ون ادھنیم اٹھارہ سو بیاسی جنجاتیوں کو پوڑو کرنے پر پتیوندھت کرتا تھا اور اور لگو بنو پج اکتر کرنے پر پتیبند کرتا تھا اب یہ پوڑو کیا ہے پوڑو اسطحانانتری کرسی ہوتی ہے جو مدراز کے جنجاتی لوگ کرتے تھے اور لگو بنو پج اکتر کرنے پر بھی پرتیبند لگا گیا تھا لگو بنو پج جیسے مہوا ہو گیا بیڑی پتہ ہو گیا پتہ ہو گیا جلاو لکڑی ہو گئی یہی سب ان کا لگو بنو پج تھا ان پر انگریجوں نے مدراز بن ادنیا مٹھارس و بیاسی کے تحت پرتیبند لگا دیا تھا اور اس کا بیرود کیا اللوری سیترام راجو نے اسی لیے انہیں جنگلوں کا نایق کہا گیا اور اللوری سیترام راجو کا جنم پسٹیمی گودہ بریجیلے کے مو گلو گاؤں میں ہوا تھا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو جرور یاد رکھئے گا رمپا بدروہ اور اللوری سیترام راجو آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے پرچین بودشتال سنتی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک جام میں ایک نہ ایک بودشتال یا بودھ کے بارے میں جرور کوششن پوچھا جاتا ہے سنت یہ بیس سال یا تیس سال بعد نیوز میں آیا ہے سنتی کیونکہ نیوز میں آیا ہے کیونکہ آرگیولوجیکل سروی آف انڈیا نے کرناٹک میں کنگن حلی کے نکٹ ایک پرچین بودشتال کے سندکچن کی یوجنا بنائی ہے یہ پرچین بودشتال ہے سنتی سنتی ایک گاؤں ہے اور کنگن حلی ندی ہے کنگن حلی ندی کے بغل میں ایک گاؤں ہے سنتی اور اس کے پاس ایک بھیمہ ندی بھی کنگن حلی ایک چھوٹی سی ندی ہے جو کی موسمی ندی ہے اور ایک بھیمہ ندی یہ آپ کو پھیمس ندی مل جائے گی بھیمہ ندی کے کنارے سنتی گاؤں اسٹھیت ہے اب یہ سنتی بودشتال فیمس اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ بودھ مہا اسٹوپیک ملا اور سمرات اسوک کا پاسان چطر ملا یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پاسان چطر سمرات اسوک کا ہے یہ پاسان چطر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمرات اسوک کا ہے ایسا ایسا ارکیولاجی کی لوگ مانتے ہیں اسی لیے سنتی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بودھ ساہیت کے حساب سے یہاں جو مہا اسٹوپ ملا ہے اس کو ادھو لوگ مہا چیت کے روپ میں بھی سمبودت کیا جاتا ہے ادھو لوگ مہا چیت اگر اگر ایک جام میں پوچھ لیتا ہے کہاں ملا ہے یہ ملا ہے سنتی کنگن حلی سنتی میں ملا ہے جو کی بھیمہ ندی کے کنارے اوستیت ہے اور اسے مہا اسٹوپ اس مہا اسٹوپ اس نام سے جانا جاتا ہے ادھو لوگ مہا چیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس اسٹوپ کا نرمار تین چرنوں میں ہوا یہ بھی ایمپورٹنٹ فیکٹ ایک جام میں پوچھ سکتا ہے کہ صرف تیسری ستابدی عیسیٰ پور بنا نہیں اس کا نرمار تین چرنوں میں ہوا پہلا چرن مورکال تھا دوسرا چرن ارمبک ساتوہن کال اور تیسرا چرن اتر ساتوہن کال یہ تیسری ستابدی عیسیٰ پور ب سے تیسری ستابدی تک بنا تیسری ستابدی عیسیٰ پور ب سے تیسری عیسیٰ تک یہ بنا اسی لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے تین چرنوں میں بنا ہے نا کی سنگل فیز میں مورکال میں ارمبک ساتوہن اور اتر ساتوہن میں بن کے کمپلیٹ ہوا تھا یہ مہا اسٹوپ جسے ادھو لوگ مہا چیت بھی کہتے ہیں اور اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے یہ جو مورتی ملی ہے جسے جسے اسوک کی مورتی کہا جاتا ہے سمرات اسوک کی مورتی کہا جا رہا ہے یہ ایک مات پرمارک چھوی ہے ابھی تک اسوک کے بارے میں جتنے بھی جتنے بھی یہ پاسان گرنث ملے ہیں اس میں سے صرف ایک ہی ایسی چھوی ہے جسے پرمارک اسوک کے روپ میں کلےخت کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اسوک اور یہ اس کی رانی اور داسیاں ساتھ میں ہوں گی اور اس میں ساتھ میں ایک ابھیلیک بھی ملا ہے یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں حالقی سمجھ میں سائد ہی آئے یہ ابھیلیک ہے جو پالی بھانسہ میں لکھا گیا ہے اور اس کی لپی ہے برامی ابلیک ملا ہے جسے پالی بھاسم لکھا گیا ہے اور اس کی لپی ہے برامی انوباد لکھا کیا ہے اس میں رائے اسوک اسوک کو اس میں رائے اسوک کے نام سے ورنیت کیا گیا ہے کنگن حلی سنتی جو بہت دیستھر ملا ہے اس میں اسوک کو رائے اسوک کے نام سے سمبودھت کیا گیا ہے اور اسوک کو اور ناموں سے جیسے دیو پریے دیو پریے پیے دس سو نام سے بھی اس کو سمبودھت کیا جا چکا ہے پہلے بھی آج کے ہمارے ٹاپک یہیں تک تھے یہ ویڈیو کیسا لگا کانٹینٹ کیسا لگ رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھتی بتائیے گا thank you for watching